وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور نہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو اس بات کے تین معنی ہیں پہلا معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کو نہ قتل کرو کیونکہ جو دوسرا ہے مسلمان بھائی وہ بھی آپ کی اپنی جانوں جیسے سورہ ہے البقارہ میں یہودیوں وہ کہا گیا کہ تم کیوں قتل کرتے ہوئے اپنی جانوں کو نمبر دو اگر تم اسی طرح باطل طریقے سے مال کھاتے تو تم سمجھ لوں کہ اب قتل کر رہے ہو دوسرے کو تو یہ نہیں کرنا تو نہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو اس طرح سے اور معاشرے کو آپ خراب کرتے ہیں معاشرے کے اندر ایک بیچینی بے سکونی کا محول ایک بے ایمانی آج دیکھ لیں ہمارے ملکوں کے در کیا حال ہے کوئی محفوظ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا تو جو ایسا معاشرہ ہوتا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کا خون کر دیا اپنے آپ کو قتل نہ کر ہوئی کاموں کو کر کے نمبر دری بات بہت اہم بات جو میں آج ہے جس کے اوپر زیادہ روشن ڈالنا چاہتے ہیں وہ ہے خودکشی نہ کرو آج خودکشی یوت کے اندر کومن ہوتی جا رہی ہے ذرا ذرا سے مسئلے کے اوپر لوگ خودکشیاں کرنے کو تیار کھڑے ہوتے ہیں پڑھائی میں نمبر نہیں آیا خودکشی کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں خودکشی کر رہے ہیں بھئی ذرا کوئی مسئلہ ہو گیا خودکشی محبت میں ناکامی ہو گئی خودکشی کہتے ہیں انسان نے اپنی جان کو اتنا ہلکا سمجھا ہے حالانکہ یہ اس کی جان نہیں ہے یہ اللہ کی امانت ہے اس کے پاس اور اللہ موت دے وہ وقت ہے موت کا انسان اپنی موت کو خود لے کر آئے اپنے ہاتھ سے یہ گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی ہتیار سے خودکشی کرے گا پسٹل سے کر لیں گن سے کر لیں وہ دوزخ میں اس ہتیار کے ساتھ ہوگا اور وہ اس ہتیار سے خود کو بار بار اسی طرح مارتا رہے گا جو زہر سے خودکشی کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ زہری کھاتا رہے گا جو شخص پہاڑ سے گر کے خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسی طرح گرتا رہے گا مسلم کی یہ ربایت ہے یعنی اس کے ساتھ وہ ہی ہوتا رہے گا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لائے گا جس نے خودکشی کی تھی آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی یہ نہیں مطلب کہ پڑھو ہی نہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں گے تو صحیح لیکن کوئی بڑے مفتی یا عالم نہ پڑھیں عام مسلمان بس پڑھ کے اس کو دفنا دیں اتنی زیادہ اس کے ساتھ ناراضگی کی بات کی بھی ہے تو اس پسے پتا چلتا ہے کہ خودکشی ایک حرام چیز ہے اور اس کی طرف جانا کسی بات سے مایوس ہو کے بھی چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے چاہے حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہو جائے کتنے ہی غموں کا پہاڑ کیوں نہ ٹوب جائے خودکشی جائز نہیں ہے آپ دیکھیں یہ لوگ اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے سکون میں اور مزے میں وہ جو دنیا کی جنت کھا جاتا ہے سوڈزل ہے وہاں بھی خودکشی حلال ہے خودکشی لوگ کر سکتے ہیں حلال سے مطلب یہ ہے کہ وہ لیگلائیس ہے لوگ درخواست دے سکتے ہیں میں اس دنیا سے تنگ آگئے ہوں تو میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں تو مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا مایوس ابلیس ہوا تھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میری رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اس نے کفر کیا کیا وہ سمجھتا ہے اللہ نہیں کچھ کر سکتا اللہ نہیں حالات بدل سکتا تو وہ مایوسی کو کہا گیا مایوسی کفر ہے یہ واقعی صحیح بات ہے یہ قرآن سے ثابت ہے انسان مایوس ہوتا ہے تب ہی کرتا ہے نا کفرکشی تو ایسی حالات کے اندر چلے جانا یا ایسی انسان ایسی دپریشن میں چلا جائے کہ اپنے آپ کو ختم کر لے یہ حرام موت ہے اور سوچ لیں کہ پھر اس کے لئے جہنم مر کے بھی چیننا پایا تو گدھر جائیں گے وہ تو یہ ادھر تو تنگ آکے کہتے ہیں نا آپ تو تنگ آکے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چیننا آیا تو گدھر جائیں گے سمجھ لوگے تو اس نے ہمیشہ کے لئے اپنے لئے مصیبت کھڑی کر رہے وہ یہاں سے تنگ تھا اسے بڑی مصیبت آگئے تھی مر اس کو نہیں پتا تھا تو اس لئے خودکشی حرام ہے اچھا ایک اور بات جو فورت بات میں آپ کو کہنا یہ تو مطلب اس کا ہو گیا نا ایک بات جو میں اس کے اندر ہی آپ لکھ لیں کہ جو آیت دی جاتی ہے علماء کی طرف سے یہ اہم بات اب میں آپ سے کرنے لگی کہ کہاں پہ لکھا ہوئے جی کہ سگرٹ حرام ہے کہاں پہ لکھا ہوئے جی کہ یہ شیشہ حرام ہے فلانہ حرام ہے یہ حرام ہے کہاں لکھا ہوئے تو علماء اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو کیسے یہ اس کے اندر لائے کرتی ہے دیکھیں میں اس میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آج تھوڑا سا اس ٹاپک کے اوپر کیوں اس میں حرج کیا ہے اب آج کل یہ ایک فیشن بن گیا ہے سموک کرنا پہلے بھی خیر فیشن تو تھا آج کل شیشہ ہکا فلانہ پتہ نہیں کیا تھا چیزیں ویپنگ یہ سب چیزیں آنے ہیں آپ لوگ پوچھتے ہیں حرج کیا ہے پھر کیا ہو گیا یونگ سٹرز کہتے ہیں کہ اس میں کباحہ بھی کیا ہے اور کیسے اسلام کی روح سے یہ حرام ہو گیا سب سے پہلے تو بات یہ جتنی میڈیکل سائنس اٹھا کے آپ دیکھ لیں سب ڈاکٹرز آپ کو کہیں گے کہ یہ صحت کے لئے نقصان دے ہے اور اس سے بڑھ کے کیا بات چیز ہو سکتی ہے اس کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے دبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مذرے صحت ہے اور اسلام میں ہر اس چیز کی ممالیت ہے جو انسان کو نقصان دینے والی ہے اور یہ آیت بتا رہی ہے قیامت کے دن انسان سے نعمتوں کا سوال کیا جانے وال صحت سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے جس کو انسان خود اپنے ہاتھوں سے ختم کرے پھر دوسری بات اس میں صرف اپنا نقصان نہیں میں نے ابھی آپ کو کیا حدیث بتائی نہ خود نقصان اپنے آپ کو نہ دوسرے کو نقصان دی اس میں دوسروں کو بھی انسان نقصان دیتا ہے اپنے اردگیت والوں کو نقصان دیتا ہے کیسے وہ سیکنڈ ڈگری سموکر بن جاتے جو ایکسپوز ہوتے ہیں اس کے بیوی بچے آدمی کے یا کوئی بچہ پیتا ہے تو اس کے جتنے ایبیت والے اس کے گھر میں رہتے ہیں وہ سب اس سے ایکسپوز ہوتے ہیں ان سب کو اس کا ہام پوائنٹ ہے میں آگے بتاؤں گی نمبر تین بات یہ اس کی بدبو عذیت ہے پچی پیاز اور لسن کھا کے کہا گیا نمازی مسجد میں نہ آئیں اس سے پریشتوں کو عذیت ہوتی ہے اس کی جو بدبو ہے اس سے نہیں پریشتوں کو عذیت ہوتی ہے انسانوں تک کو عذیت ہوتی ہے جس گاڑی میں بیٹھتے ہیں جو ان کے کپڑے ہوتی ہیں جس گھر میں رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سگرٹ کی سمیل ہوتی ہے نمبر پور بات وہ پیسہ جو سگرٹوں پر جلایا جاتا ہے وہ تبذیر ہے تبذیر کس چیز کو کہتے ہیں وہ پیسہ جو ناجائز چیزوں پر بیجا خرج کیا جائے وہ تبذیر ہے تبذیر کو کہا گیا تبذیر کرنے والے قرآن میں کہا گیا وہ شیطان کے بھائی ہیں یعنی ایک چیز پہلے ہی ناجائز ہے اور اس کے اوپر پیسہ بے دری خرج کر رہا ہے مال کمانے کا الگ سوال ہے اور خرج کرنے کا الگ سوال ہے یہ نہیں کہ آپ نے کمایا تو میں چاہے سگرٹوں پر جلاوں چاہے کچھ بھی کروں آپ کو کیا اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا یہ بھی اللہ کی امانت لہٰذا اس کو خریدنا بھی اس کو بیچنا بھی اس کو دوسرے کو آفر کرنا بھی یہ سب گناہ کے کام ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جو کام سخت ناپسند ہے حدیث میں آتا ہے وہ ایک تیلو کال ہے اس نے کہا یہ اس نے کہا اندر بیسی بیکار باتیں کسرت سوال ہے اور مال کو اڑانا اب میں آپ کو بتاتی ہوں سٹیٹسٹکس میں یہ صرف اپنی طرح سے باتیں نہیں کر رہی یہ ساری میں نے ریسرچ کیا آپ کے لئے کیونکہ یہ چیز آج تباہ کر رہی ہے ہماری مثلوں کو اس صرف امریکہ میں چار لاکھ اسی ہزار فور ہنڈر تھاؤزن مور دن فور ہنڈر تھاؤزن لوگ ہر سال اس سے مرتے ہیں اور فورٹی ون تھاؤزن ان میں وہ ہیں جو سیکنڈ ہین ایکسپوز ہوئے بچارے ان کا تو کوئی قصور نہیں نہیں ان میں بچے بھی ہو سکتے ہیں ان میں اور بھی آدمی کے گھر والے ہو سکتے ہیں اگر اس کی فیملی ہی ہوتی جو اس کے اراؤنڈ ہوتی اور یہ انہوں نے کہا دس سے تیرہ سال تک انسان کی زندگی کو کم کر دیتا ہے اگر انسان اس کو نہیں چیز کو کرتا تو اس سے دس سے تیرہ سال ایک نارمل انسان کی جو زندگی اس سے پہلے یہ انسان مر جاتا کیونکہ ظاہر ہے اس کو تو بیماریاں لگ جاتی ہیں اور اکثر ایسے لوگ سکسٹی پائی کی عمر تک بھی نہیں پہنچتے پھر ورلڈ وائیڈ جو ڈبلی و ایچو نے بتایا ہے ایٹ میلین لوگ ایٹ میلین سے زیادہ مور دین ایٹ میلین تھا یعنی اسی لاکھ ایٹی ہنڈر تھاؤزن سے زیادہ لوگ دنیا میں ہر سال مرتے ہیں اس سے آپ کرونا پر ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ سٹیٹسٹکس دیکھیں یا میں خود نہیں لے کر آئی ہوں یہ آپ سب لوگ گوگل کر سکتے ہیں اور ان میں وان پوائنٹ اے وان پوائنٹ ٹو میلین وہ لوگ ہیں جو سیکنڈ ہینڈ اس سے ایکسپوز ہوئے سیکنڈ ہے آپ دیکھیں یہ بچاروں کا کوئی قفور بھی نہیں یعنی انسان خود کو تو نقصان بہت جاتا ان کو بھی نقصان بہت جاتا ان کے لیے بھی مصیبت کھڑی کرتا ہے اور آج یہ جو جس کو کہتے ہیں ہیٹی ٹو بیٹ کک پروڈکٹس ایٹی پی ایٹ اتنے کومن ہو گئے جن پر شیشہ جن میں بچ نہیں ان کے نام اور بھی بہت سارے نام ہیں اس کے اندر جو ان کے اندر چیزیں ای سگریٹ یہ کوئی سمجھتا ہے نا کہ یہ سگریٹ نہیں ہے اور جناب یہ سگریٹ سے کم ہے دیکھیں جب طبیقہ وہی حرام ہو گیا تو یہ نکوٹین بھی اسی کا ایک کامپوننٹ ہے نکوٹین اس کے اندر اور یہ ان میں نکوٹین ہوتی ہے جو اتنی ایڈکٹیو چیز ہے اور دماغ کی ڈیولپمنٹ روک دیتی ہے یوٹ میں دماغ نہیں ڈیولپ ہوتا اس سے لنگ کینسر ہوتا ہے ہارڈ ڈیزیز کا رسک بڑھ جاتا ہے تو نام الگ الگ چاہے رکھ دیں کام وہی ہے وہی سگریٹوں والا ہی کام ہے شیشے کے اندر انہوں نے بتایا چار ہزار ٹاکسک سبسٹینسز ہیں چار ہزار جن میں نکوٹین بھی ہے جس میں ریڈیو ایکٹس اور سبسٹینسز بھی ہیں جن میں ہیوی میٹل بھی ہے تار ہے انسیکٹی سائیڈز ہیں اس کے علاوہ وہ فلیورنگ کر دیتے ہیں وہ جو فلیورنگ کا نقصان ہے وہ تو ابھی سامنے آیا ہی نہیں ہے وہ تو ابھی آگے پتا چلے گا یہ نئی چیزیں ہیں ان کے پتا چلیں گے جب لوگ آگے آگے ان کو کریں گے کیونکہ ریسرچ ان کے اوپر ابھی اتنی نہیں ہو سکی جتنی ہوئی ہے انہوں نے بتایا نمبر ون ہائیلی ایڈکٹیو ہے انسان اس کے پر لگ جاتا ہے تو چھوڑ نہیں سکتا لنگ فنکشن اس کا کم ہو جاتا ہے گلے موں میدے کا یہ اسوفگس جو آپ کی نالی ہوتی ہے کھانے کی اس کا کینسر ہو جاتا ہے خون میں کاربن ڈاکسیڈ کی کانسنٹریشن بڑھ جاتی ہے اور ایک بات سے اتنی دھرینہ کہ میل اور فیمیل دونوں میں فرٹیلٹی کم ہو جاتی ہے بچہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس سے ٹی بی کا چانس ہو جاتا ہے چہرے پہ جڑیاں جلدی پڑ جاتی ہے اور ہارٹ ریٹ ہے کتم میں نے آپ کو بتایا اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں بلڈ پیشہ کی بیماری یہ سب کیا ہیں یعنی انسان اپنے آپ کو سلو پوائزمنگ کر رہا ہے ایک تو بیچارہ بیمار ہوتا ہے نا تو وہ بیمار ہوا کسی کو کینسر ہوا یا کچھ ہوا تو ایک اللہ کی طرف سے کوئی بیماری ہے ایک ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کر رہا ہے اس سے بڑی ناقدری کیا ہو سکتی ہے اللہ کی اس نعمت کی جو اللہ نے دی بھی ہے جسم کی صورت میں ایک صحت کی صورت میں اور اس کو آج ہم نے فیشن بنا لی ہے کہ بہت کول ہے اور اس کے ایڈز ایسے دکھائی جاتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے زبردست چیز ہے یہ تو ایسی چیز ہے کہ بڑے ٹاپ کے لوگ کرتے ہیں جو دیکھو کیسی گاڑیوں میں جا رہے ہیں اور جس کے ساتھ کیسی لڑکی ہے وہ کرتے ہیں لڑکیاں بھی اس میں پڑ گئیں لڑکیاں بھی پڑ گئیں ایسی شاپس کھل گئیں ایسی دکانی ہیں جہاں پہ یہ چیز کی جاتی اور پھر کہتے ہیں یہ کہاں سے یہ کیا جائز ہے یہ دیکھ لیں وَلَا تَقْدُلُوا أَنْفُسَكُمْ مت قتل کرو اپنے آپ کو اس میں اپنے آپ کو بھی قتل کرتے ہیں اور اپنے بھر والوں کو بھی قتل کرتے ہیں یہ کنی صرف نقصان پہنچتا یہ ہمارے آج کرنٹ ایشیوز ہیں جن کا لوگوں کو نہیں سمجھ آتی اپنے وہ اس کو سوچتے ہیں کہ اسلام میں تو ایسا نہیں ہے تو شراب حرام ہے لیکن یہ چیزیں تو کچھ نہیں جب یہ کہہ دیا گیا تو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں آگئیں وہ ساری اس میں آگئیں